دیکھئے دجال اکبر کے بارے میں جو حادیث ہیں ایک بات تو یہ کہ وہ کانا ہوگا ایک آنکھ سے اس کے ماتے پر لکھا ہوا ہوگا کافارا ہر مومن پڑھ لے گا چاہے پرہا لکھا ہو یا نہ ہو وہ خدا ہی کا دعویٰ کرے گا اور اس کی قوتیں کتنی ہوں گی ذرا نوٹ کیجئے مسلم شریف کے روایت پوری دنیا میں ایک بستی کے اندر وہ بھون جائے گا صرف چالیس دنوں میں کیسی سواری اس کے پاس ہوگی کیسی صورت واری سواری ہوگی اب تو کچھ اندازہ ہے نا آخر ہماری فضا میں دائر باتیں ہیں ہمارے ہوای جاس جو بھی جنتے میں گزر سکتے ہیں بھی بشن سے معنی پڑھ لیں نمبر دو اس کے دو قانون کے ماں بین اسی ہاں اسی گز کا یا اسی ہاتھ کا فاصلہ ہوگا اس کے گدھے کی ماں بینہ حافر ہمارہی الہلہ حافر آخر مسیرت و یعبین و لیلتن اس کے گدھے کی ایک قدم اور دوسرے قدم کی درمیان ایک دن رات کے سفر کی مسافت ہوگی اب دائر بات اس کا گزہ کون ہے آج ہوای جاس ینادی میں سو دن لہو یسمعو ماں بین الخافقین قندل امان میں بھی ہے مشتد احمد بھی حدیث ہے وہ آواز دے گا ایک ایسی آواز سے جسے مشرق اور مغرب کے درمیان سب لوگ سنیں گے ہو گیا کی نہیں بش کی تقریب سب سنتے کی نہیں سکرت لہو انہار الارض و آسارا یا مر السماء فکمزرو والارض فطبتن بیتو اس کے لئے تمام دریاء اور پوری زمان کو سخر کر دی جائے گی وہ جب حکم دے گا آسمان کو بھائیس مکھائے گا مادرداد انز اک مہا اس کو ٹھیک کرے گا کوڑی کو ٹھیک کرے گا یہ حضرت عیسیٰ والے بوجھ رہے ہیں یوجل مہترہ مردوں کو گھندا آج جو ہے کلونن اس جگہ تک پہنچ چکی ہے کہ آپ کے والد کی قبر سے لاش میں سے کوئی تھوڑا سا ٹھوڑا رکان کر والد بنائے جا سکتے ہیں یہ دوسری بات ہے کہ ابھی بحث چل رہی ہے ہیومن کلونن کی کھلی اجازت نہیں دی جا رہی لیکن یہاں لے ایک آدمی کو چیر کر دو ٹھوڑوں میں باتے گا وہ پھر دندہ کر دے گا وَجَبْعَ سُمْعَهُ جَبْعَ سُمْعَهُ شِعَاتِينَ عَلَىٰ سُمْعَةِ مَنْ قَدْ مَاتْ مِنَ الْآبَاءِ وَالْأُمَّحَاتِ وَالْإِخْوَانِ فَجَعَاتِي آدْهُمْ اِلَىٰ عَبِيْهِ وَأَخِيْهِ فَيَقُونَ وقت کہیں گے دیکھو میں تمہارا باپ نہیں ہوں پہچانتے نہیں مجھے میں تمہارا بھائی نہیں ہوں پہچانتے نہیں ہوں مجھے میں تمہاری ماں نہیں ہوں پہچانتے نہیں ہوں یہ خدا ہے اس کو کرو سنگلہ عَامْ قُفُعِ الْحَادِ اور ایک بار جو سب سے اہم ہے جو آج شروع ہو چکی ہے اور میں تفصیل بیان کر چکا ہوں کائرو کانفرنس اور بیجنگ کانفرنس اور بیجنگ پلس فائی کانفرنس اور وہ بھی یونائٹڈ نیشنز کہتا ہے آخر و جو آخر و میں یخو جو الیہِ النساء آخر میں جو اس کی پیروی کے لیے نکلے گی گھروں سے وہ آتے ہوں گی یہاں تک کہ ایک بندہ مومن جائے گا دوڑ کر اپنے گھروں میں اپنی باہ کو بہن کو بیٹی کو بیوی کو باند باند کر جگڑ ترکنی کوئی کرے گا اور وہ رسیہیں تڑھا کر اُدھ جال کے پیچھے پا گئے گا وہ نقشہ ہے آج ایک حکم پر یہ شیطان مشرف ہے ہمارے ہاں تیس فیصد سیٹے سبق عورتوں کے لیے مقر کر دو بھائی امریکہ تک میں نہیں ہے تو ان کی پیروی کر رہے ہو وہاں بھی نہیں ہے یہ یہ ہم ان سے بڑھ کر ہوں ان کے مقاصل کی تکمیر میں ان سے آگے جا رہے ہیں اب دیکھتے دیکھتے ہمارے بات کو دیکھا رہے ہیں انڈیا کے اندر بھی آیا ہے کہ 30% سیٹے سب کی جو ہے خاص کن دی جا عورتوں کے لیے وہاں وہ نہیں ہو پا رہا جمہوری حکومت ہے اختلافات ہو رہے ہیں ابھی بیسے چل رہی ہیں اور یہاں کیا تھا مشرف ایک حکم اور کوئی نہیں بولا کوئی نظری دینے نہیں بولا یہ کیا کر رہے ہو کوئی سیاسی دینے نہیں بولا کیا کر رہے ہو ان کی یہ گھرگٹی میں سیاسی پڑھ چکی ہے خطرہ یہ تھا کہ ہم نے اگر ایسی کوئی بات کی تو یہ الیکشن پوست مور کر دے گا اور الیکشن بڑا ہوا اگر آم تری بارال یہ دجالیت جو ہے دجال اکبر یہ آنا ہے یہ ہوگا کون اس میں احادیث کے اندر اختلاف ہے ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ حضور ہی کے زمانے میں یہودیوں میں بچہ پیدا ہوا ابن سیاد وہ بڑا غیر معمولی قسم کی صلاحیت اس میں تھی وہ اپنی پیٹ کے پیچھے سے بھی دیکھتا تھا وہ سوتا تھا تو اس کا دل نہیں سوتا تھا وہ بوری طریقے سے اس کے حواس جو ہیں وہ بیدار رہتے تھے تو حضور نے اس کے کچھ حالات وغیرہ کہا باقاعدہ مشاہدہ کیا کہ سوچتے ہوئے کہ شاید یہی دجال لگا حضرت عمر نے کہا بھی کہ آپ مجھے حکم دیں میں اس کی قدر نور آدھوں فرمایا نہیں اگر تو یہ وہ ہے تو اسے قتل کریں گے عیسیٰ ابن مریم تم قتل پرکنے والے نہیں ہوں اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو خام کا گناہ خون کا جو ہے تمہارے اوپر انزام آ جائے پھر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ قمیم داری وہ عیسائی تھے اسلام لائے تھے وہ کسی بحری سفر پر گئے تو طوفان جو ہے ان کے جہاز کو لے کر ادھر ادھر کئی ایک مہینے تک اس سے بھی زیادہ موج ادھر لے گئی دھر ادھر لے گئی دھر ادھر لے گئی حتیٰ کہ ایک جزیرے میں جا کے ان کا ادھرنا ہو گیا وہ کوئی نہیں چاہی غیر آباد اندر کچھ گئے تو انہیں ایک عجیب سی مخلوق نظر آئی جسا سا کہ نہ اس کا پتہ چلتا تھا موں کدھر ہے دھوم کدھر ہے اس نے کہا تم کیا کرنے آئے ہو دیکھو فران سومعہ ہے دھر ادھر جاؤ گھنا جنگل ہے وہاں جو ہے ایک سومعہ ہے چرچ ہے اس میں ایک آدمی تمہارا اجزار کرنا جاؤ وہاں گئے تو دیکھا کہ بہت قوی ہے بہت لمبا چھوڑا رسیوں میں اور چینز کے اندر جکڑا ہوا انسان انسانی شکل اور اس سے پھر مقالمہ ہوا کوئی سوالات کیے کیا بہرہ گلیلی میں پانی ہے کہاں ہی ہے اچھا ایک وقت آئے گا کہ پانی نہیں رہے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد جب یعجوج ماجوج آئیں گے پھر سارا پانی کی جائے گا کوئی قطرہ نہیں مچے گا اس طرح کئی سوالات کیے اور پھر اس نے غالبا یہ کہا کہ میں تجان ہوں مجھے ابھی اللہ نے گرفتار کیا ہوا ہے پھر وقت آئے گا مجھے چھوڑے گا ایک ایک روایت کی ہے جب حضرت آئے قبیم داری تو حضور نے پھر اعلان عام کر آیا مسلمانوں کو جمع کرایا اور انہیں یہ سارا پھرین داری کا واقعہ سنوائے دیکھئے بھی ہے تو اب یہ کہ اس کے بارے میں یقین کے ساتھ فیصلہ کرنا کہ وہ کون ہوگا میرا گمان یہ ہے کہ وہ وہی ہے جو ابھی اس سومعہ بے قید ہے لیکن وہ کوئی جن ہے انسان نہیں عزازیل جو شیطان العین ہے اس کا کوئی بڑا جنرل ہے جو کہ آخری وقت میں آخری انتحان کے لئے انسانوں کے اللہ تعالی کی طرف سے اس کو چھوپ دی جائے گی اور یہ ہوگا حضرت عیسیل علیہ السلام کا جو حکومت کا دور چالیس برس اس کے آخر اور اسے بھی پھر حضرت عیسیل علیہ السلام ہی قتل کرے لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ اتنی بڑی ہوا چل چکی ہوگی کفر اور الہاد کی اور جو ہے زوال آ چکا ہوگا کہ پھر حضرت عیسیل کا انتقال ہونے کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ تعالی خاص ہوا بھیجے گا جن کے دل میں بھی ایمان ہے ان کی جانے بڑی آسانی سے سہولت سے نکل جائے گی اب دنیا میں صرف کافر فاسق ملہد مشرک گناہگار لوگ رہ جائیں گے ان پر قیامت کی ہولناک جو زلزلہ ہے یہ جو سختیہ ہیں یہ کفار پر آئیں گی اہل ایمان پر نہیں آئیں گے اب یہ ہے میرے اور آپ کے لئے انفرادی سطح پر تو فیصلہ کیجئے ہم اپنے اندر سے دجال کو نکالیں محبت اللہ سے دنیا سے نہیں طلب آفرت کی دنیا کی نہیں فکر روح کی جس کی بھی کرو لیکن اس کی اطول کرو اور وہ نظام قائم کرو جس میں حق یہ تردہ کی ہو جس کے معاشر نظام میں سے سود اور جوے کو نکال کر باہر کر دیا گیا ہو معاشرہ وہ ہو جس میں عفت و عصمت کی ویلیوز ہو شرم اور حیاء کی ویلیوز ہو خاندان کا ہدارہ مضبوط ہو یہ سارا کام اجتماعی سطح پر اور خود اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرو کہ اگر ہماری اپنی زندگی میں وہ دجال اکبر کے آنے کا وقت ہو جائے تو ہم اس کی سختیوں کو جھیل سکیں برداشت کر سکیں ان امتحانات میں سے گدر سکیں اور ایمان کے اوپر ثابت قدم رہ سکیں اللہ تعالی ہمارا مدندگار ہو اقول قولی حضا وستغفر اللہ لیم لکم ولی سار المسلمین والمسلمان صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم